پاکستان دنیا بھر میں اپنے ثقافتی ورسے اور سیاحتی مقامات کی وجہ سے ایک الگ شناکت رکھتا ہے دنیا بھر سے لوگ پاکستان میں موجود تاریخی مقامات کی سہر و سیاحت کے لیے پاکستان کا رکھ کرتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو کی جانب سے مرتب کی جانے والی عالمی ورسے کے فیرس میں پاکستان کے چھے مقامات بھی شامل ہیں یہ مقامات تاریخی اور سیاحتی لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں آئیے آج آپ کو ان مقامات کی سہر کرواتی ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ میں موجود ساڑھے چھہزار ساو قدیم آثار قدیمہ مہنجد اڑو کو اقوام متحدہ نے عالمی ورسے میں شامل کر رکھا ہے ان آثار کو سن انیس سو اکیس میں دریافت کیا گیا تھا منجد اڑو شہر کے خندرات انڈس پہلی میں موجود ہیں یہ دو ہزار پانچ سو سال قبل مسیح پرانا شہر ہے شہر میں تعمیر کی گئی گلیاں پانی کا نظام اور دیگر تعمیراتی شہکار شہروں کی منصوبہ بندی کے ابتدائی نظام کا ثبوت فراہم کرتے ہیں صوبہ پنجاب کے شہر آولپنڈی میں واقع تیکسلا گندارہ دور میں بدمت اور ہندومت کا مرکز سمجھا جاتا رہا ہے تیکسلا میں زمانہ قبل از مسیح کی عظیم باقیات یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورسے کی فیرس میں شامل ہیں چھائیسو سال قبل از مسیح میں تیکسلا ایران کا ایک صوبہ تھا تک بھائی پشاور سے تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پر بد تہذیب کے خندرات پر مشمل مقام ہیں یہ اندازن ایک سدھی قبل مسیح سے موجود تھے تک بھائی کے مقام پر بدمت کی تاریخی باقیات پاکستان میں گندھارہ تہذیب اور بدمت کی تاریخ کی عقاس ہیں تک بھائی کے باقیات جس تاریخی راہو خانے کی ہیں اس کا وجود پہلی صدی اسوی کے عوائل میں عمل میں آیا تھا صوبہ پنجاب کے دار الحکومت لاہور میں واقع شاہی قلعہ جسے قلعہ لاہور بھی کہا جاتا ہے مغلبادشاہ اکبر کے دور میں تعمیر ہونا شروع ہوا اس کے علاوہ شاہر امارباغ ایک اور مغلبادشاہ شاہ جہان نے لاہور میں تعمیر کروایا شاہ جہان نے اپنے دور میں بے شمار خوبصورت امارات لاہور اور برے سغیر کے دیگر شہروں میں تعمیر کروایا انہی میں سے ایک تاج محل بھی ہے جو اس کی محبوب بیوی منتاز محل کا مقبرہ ہے صوبہ سندھ کے قریب تھٹرہ کے قریب آگے ایک چھوٹا سے علاقہ مقلی اپنے تاریخی قبرستان کی بدولت پوری دنیا میں مشہور ہے اس قبرستان میں چودمیں صدی سے اٹھارمیں صدی تک کے مقبرے اور قبور موجود ہیں ان قبروں پر نہایت خوبصورت قندقاری اور نقش نگاری کی گئی ہے صوبہ بنجاب میں جہلم کے قریب پوٹوہار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں قلعہ رہتاز شیرشاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا یہ قلعہ جنگی مقاصد کے لئے تعمیر کروایا گیا اس قلعے کی بنیاد افغان بادشاہ فرید خان نے جو شیرشاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا تقریباً پونے پانچ سو سال قبل پندرہ سو بیاریس میں رکھی پتھر اور چونے سے بنائے گئے اس قلعے کی تعمیر قریباً پانچ سال میں مقمل ہوئی تھی بعد میں اس قلعے میں شیرشاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ کے دور میں توسیع کی گئے شیرشاہ سوری نے رہتاز قلعہ گکڑوں کے حملوں سے بچنے کے لئے فوجی حکمت عملی کے تحت تعمیر کروایا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا